لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والجنت للمواحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبی القاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین لا حسی ما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لطراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علیہ اعداعہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کانا الاقل رجلا لکانا الحسن سلامت وآلہ محمد پر سلامت وآلہ محمد پر علیہ وآلہ عزیز آنِ گرامی کیونکہ دھیرے دھیرے وہ شب لگ رہی ہے کہ جو امام حسن اور پیغمبر اسلام کی شہادت کی شب ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آج کی مجلس میں میں نے دن میں جو میرن صاحب کے مام بارے میں پڑھی تھی وہ پیغمبر کے سلسلے میں پڑھی تھی اس مجلس کو سوچا کہ امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے خطاب کیا جائے پیغمبر اسلام جو خود اقل کل ہیں جو دارِ حکمت ہیں وہ امام حسن کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اگر اقل کسی شخصیت کے روپ میں آئے تو وہ حسن کہلائے توجہ چہرہ ہوں یہ کون کہہ رہا ہے یہ پیغمبر کی ذات کہہ رہی ہے کس کے بارے میں کہہ رہی ہے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہی ہے ہمارے یہاں اقل کو بہت اہمیت دیئے ہی ہے ہم مذہب کو جو فالو کرتے ہیں اس کے فالو کرنے کی ایک شرط کیا ہے کہ ہم اقل رکھتے ہوں اگر کوئی پاگل ہے تو اس سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جو اقل مند ہیں ان سے کہتا ہے کہ اس کا خیال لکھنا توجہ چہرہ ہوں ونہ اس پاگل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کوئی احکام اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتے ہیں اور خود دین کے حاصل کرنے کے جو سورس ہیں ان سورس میں بھی ایک اقل ہے میں توجہ چہرہ ہوں دین حاصل کرنے کے جو منابع ہیں ان میں سے بھی ایک کیا ہے اقل ہے اور جو دین کی پیروی کرنی ہے احکام شریعت کو جو بجا لانا ہے اس کی ایک شرط بھی کیا ہے کہ انسان اقل مند ہو اس لئے ہمارے دین میں اقل کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس لئے کہ ہمارا دین ان کے ذریعے سے آیا ہے جنہیں اللہ نے اقلِ قُل بنا کے بھیجا تھا تودھو چہرہ ہوں پیغمبر نے کہا کہ اَنَا دَارُ الْحِكْمَتِ وَعَلِيُّنْ بَابُهَا حکمت کا تعلق اقل سے ہے میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ عجیب بات ہے دو حدیث ایک یہ کہ میں شہرِ علم ہوں اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمُ وَعَلِيُّنْ بَابُهَا میں شہرِ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں ترقی کے لئے یا علم رکھتا ہو اور عقل رکھتا ہو اس لئے پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ اِذَا عَمِلْتَ عَمَلًا جنابِ عبداللہ ابن مسعود سے پیغمبر نے فرمایا کہ اِذَا عَمِلْتَ عَمَلًا فَعَمَلْ بِعِلْمٍ وَعَقْلٍ اے ابن مسعود جب بھی عمل کرنا تو علم کے ذریعے سے کرنا اور عقل کے ذریعے سے کرنا زندگی استوار ہو علم اور اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو خود شہرِ علم ہو اور دارِ حکمت ہو وہی یہ دعوت دے سکتا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ آپ ہمارے عائمہ کوئی سہسیت سے بھی دیکھئے کہ پیغمبر جو کہ خود عقلِ قُلْ ہے امامِ حسن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لَوْ كَانَ الْعَقْلُ رَجُلًا اگر عقل کسی شخصیت کی صورت میں آئے لَكَانَ الْحَسَنُ تو وہ حسن ہوگا یہ بہت بلی فضیلت ہے کہ جو مولا حسن کی پیغمبر نے بیان کی ہے اور یہ ان کے مو پہ تماچہ ہے جو مولا حسن کو کہتے ہیں کہ ان کو سیاست و تدبیر نہیں آتی تھی جس کو پیغمبر عقل کہے اس کو اگر بنی عباس کے خریدے ہوئے مورخ یہ لکھ دیں تو ہمیں کوئی تاجبی نہیں ہوتا ارے جو نانا پہ ہزیان کا الزام لگا دیں تو اگر وہ نوازے کے بارے میں یہ کہہ دیں تو کیا تاجب کی بات ہے تو عزیز آنِ گرامی امام حسن علیہ السلام بہت اہم شخصیت اور بہت ہی مظلوم شخصیت عام طور سے ان کے سلسلے میں گفتگوی نہیں ہوتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا کا زمینہ فراہم کیا ہے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ جنگ حسینی جنگ حسینی سے پہلے حسنی ہے کیونکہ امام حسن نے اس کے زمینے فراہم کیے ہیں اب یہ ٹاپک نہیں ہے میرا کہ میں اس کی وضاعت کروں مجھے کچھ ان حقائق کی طرف آپ کو لے جانا ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کشی کے سلسلے میں کی گئی ہے تاریخ نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ کی تاریخ کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کیا کی گئی ہے کوشش کی گئی ہے اور عزیز اگر جملہ کہہ رہا ہوں آج آپ بہت سی باتوں کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جب جمہوریت کے زمانے میں ایسے راوی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو سامنے کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں سمجھو چاہ رہا ہوں آج کل تو آپ خالی ٹی وی چینل پہ بیٹھ ہی آئیے اور جو ماہرین بیٹھا لے جاتے ہیں جو ماہرین کم ہوتے ہیں وظیفہ خور زیادہ ہوتے ہیں سمجھو چاہ رہا ہوں تو وہ ہر حقیقت وہ کیا کرتے رہتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے بھائی چاروں طرف نظر آ رہی ہے تو عزیز آنِ گرامی جب جمہوریت کے زمانے میں ایسا ہے کہ حکمران جو چاہتے ہیں وہ کہلوا بھی دیتے ہیں لکھوا بھی دیتے ہیں تو جب ظل سبحانی چلا کرتے تھے تو انہوں نے کیا گل کھلائے ہوں گے جہاں بادشاہت ہی تھی جہاں بادشاہت ہی مرض ہی تھی اس لئے میں کہتا ہوں کہ خود اس کو بھی آپ سمجھئے کہ یہ بھی انسان کو بیدار کرنے کے لئے ہے کہ دیکھو جب آج ایسے ایسے راوی پیدا ہو گئے تو کل کیسے کیسے راوی پیدا ہوئے ہوں گے یہ سمجھنے کے لئے بہت چیزیں عبرت کا سامان لے کر کے ہمارے لئے آتی ہیں بشرتے کہ ہم ان سے کیا کریں عبرت حاصل کریں اب دیکھیں رسول خدا کی نگاہ میں ہم نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام مصداق ہیں کہے کہ اقل کے اگر کوئی شخصیت اقل مجسم بنے تو وہ کون ہے امام حسن علیہ السلام اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو کردار عدا کیا ہے اس کردار کے دوار سے کچھ چیزیں انسان جو جذباتی انسان ہوتے ہیں وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن امارت ظاہر کا نام نہیں ہے اس کی امارت کی تو اصل چیز اس کی بنیاد ہوتی ہے بنیاد دکھائی نہیں دیتی ہے مگر ہوتی ہے پہ عدیدے ہم یہ ایک جملہ کہہ کر کے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کربلا ایک ظاہری امارت کا نام ہے لیکن اس کی بنیاد کا نام سلح حسن ہے اس کی بنیاد کا نام کیا ہے سلح حسن ہے وہ دکھائی نہیں دیتی آدمی کو لیکن ہے اور اسی پر کربلا کی امارت کیا ہے کھڑی ہے اب یہاں پر بھی بہت سے لوگوں نے تماشے کیے ہیں کہہ لگے کہ کیوں کیونکہ ان کی طبیعت میں وہ جنگجو طبیعت نہیں رکھتے تھے اس لئے انہوں نے سلح کر لیا اور امام حسن ان کی طبیعت میں جو تھے وہ جنگجو قسم کے آدمی تھے نعوذ باللہ تو انہوں نے کیا کیا جنگ کا راستہ اپنایا عزیزو امام نہ جنگ طلب ہوتا ہے نہ سلط طلب ہوتا ہے وہ وظیفہ الہی کو دیکھتا ہے کہ عمر الہی کیا ہے وہ سیچویشن کو دیکھتا ہے وہ سلاحی شرائط کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق کیا کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے اگر شرائطیں سل ہیں تو سل اگر شرائطیں جنگ ہیں تو جنگ ہم نہ سل چاہتے ہیں نہ جنگ چاہتے ہیں شرائط کے مطابق جو عمر الہی آتا ہے ہم اس کے مطابق کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کشی کے بارے میں تاریخ میں بہت سے چیزیں لکھی گئیں اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بنی عباس شامل ہے دو لوگوں کی کردار کشی جو ہے وہ بنی عباس نے کی ہے زیادہ ایک جناب ابو طالب کی اور ایک امام حسن کی اب آپ کہیں گے کیوں انہوں نے ان دونوں کی کردار کشی اتنی کی کیونکہ دیکھئے زیادہ تر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں جو احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بنی عباس کے زمانے میں لکھی گئی ہیں بنی عمیہ کے زمانے میں کوئی خاص کتابیں لکھی نہیں گئی ہیں حتی کہ جو صحاب وغیرہ بھی آپ سمجھتے ہیں یہ کس کی زمانے میں لکھی گئی ہیں خود صحاب بھی جو ہے وہ حکومت عباسی میں لکھی گئی ہیں بڑی بڑی تاریخ جو آپ دیکھتے ہیں کتاب یہ سب کس کے زمانے میں لکھی گئی ہیں بنی عباس کے زمانے میں لکھی اب اب بنی عباس نے جناب ابو طالب کو کیوں ٹارگٹ کیا اور امام حسن کو کیوں ٹارگٹ کیا کیونکہ بنی عباس کے مقابل میں جو آئے وہ کون تھے علوی تھے مولا علی کی مولا علی اور علویوں میں بھی جو زیادہ تعداد میں ان کے مقابل میں آئے وہ حسنی تھے میں توجہ چہرہ ہوں ایک اہم نکتے کی طرف آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں بنی عباس کی حکومت کے خلاف جو قیام ہوئے ہیں جو انقلابات آئے ہیں آپ کو ہیشٹری پڑھئے ان کے مقابل میں کون تھے علوی تھے اور جو علوی ہے وہ کس کی نسل سے ہے ابو طالب سے ہے اور علویوں میں بھی سب سے زیادہ جنہوں نے قیام کیا ہے وہ امام حسن کی اولاد ہے عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں باپ کے تیوروں کو اولاد سے بھی سمجھا جاتا ہے عجیب بات ہے کہ حسن کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو بالکل جنگ چاہے تھے ہی نہیں تھے اور ان کی نسل ایسی تربیت پا رہی ہے کہ وہ ہر حکمرہ کے مقابل میں قیام کر رہی ہے امام حسن علیہ السلام کی اولاد نے بنی عباس کی حکومت کے زمانے میں زیادہ قیام کیا ہے اسی لئے یہ پریشر میں تھے جب پریشر میں تھے تو علویوں کی وجہ سے بھئی علوی میں دیکھیں عام ہیں امام حسین کی بھی اولاد آتی ہیں دوسرے اور جو مولا علی کے فرزند ہیں ان کی اولادیں آتی ہیں تو علوی بھی قیام کرتے تھے اور علویوں میں ہم نے کہا سب سے زیادہ کس نے قیام کیا امام حسن علیہ السلام کی اولاد نے قیام کیا بنی عباس کے خلاف اسی لئے بنی عباس کی حکومت نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا کس کو علویوں کو اور امام حسن کو اب علویوں کو کیسے ٹارگٹ کیا وہ جناب ابو طالب کے ذریعے جناب ابو طالب کے کفر کا مسئلہ یہ انہوں نے اٹھایا بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں دیکھیں جناب ابو طالب کے کفر کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا تاریخ میں انہوں نے جھوٹی تاریخ لکھوائی کیوں کیونکہ بنی عباس بھی رسول اللہ کے بھائی عباس کے بیٹے ہیں لڑکے ہیں بیٹے ہیں ٹھیک ہے نا اور علوی کس کے بیٹے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے چچا کے توجہ چاہ رہا ہوں رسول اللہ کے دو چچا ہیں ایک چچا ابو طالب ایک چچا عباس بنی عباس اسی لئے بنی عباس کہلائے کیونکہ یہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں ابو طالب بھی کون ہے رسول اللہ کے چچا ہیں توجہ رہا ہوں بنی عباس جب اختدار میں آئے تو اب یہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم رسول کے اس چچا کی اولاد ہیں جو مسلمان تھا اور علوی اس چچا کے اولاد ہیں جو کافر تھا اب سمجھ میں آیا ہے کھیل کیا ہے گیم کیا ہے اب دیکھو یہ بہت تذزیہ و تحلیل کی بات ہے عام طور سے لوگ یہ سب سننے کے عادی نہیں ان کو تو خیبہ رخندق میں ایک سلام آدھ بھیجے محمد والد سوچئے انہوں نے اٹھایا یہ مسئلے کو اور میں دلیل بھی دے سکتا ہوں کربلا میں امام حسین علیہ السلام بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ میرے تمام پاک اسلاب مجھے اجازت نہیں دیتے تو یزیزوں کو پلکے کہنا چاہیے تھا آپ کے تمام اسلاب کہاں پاک ہیں آپ کے تو دادا کافر تھے خدا کی قسم سن اکسٹھ ہجری تک بھی یہ مسئلہ نہیں اٹھا تھا ورنہ حسین خود جھجکتے یہ کہتے ہیں لشکر یزید کو یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں لشکر یزید کو امام نے جو جملہ کہا ہے اس کے اعتبار سے وہ بھی فر جائیں گے کہا کہ یہ صرف تمہاری خطائیں نہیں ہیں بلکہ تم جن جڑوں سے وابستہ ہو ان کی خطائیں ہیں کہ تم میرے مقابل میں آئے تو آپ اگر کسی کوئی جڑ کی بات کر دیں تو وہ پلٹ کے وار کرے گا کہ نہیں کرے گا اور اس کے بعد بڑے جھجک ہو کر کہ امام کہہ رہے ہیں ہم زہرت وارثہ میں کہتے ہیں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں ہم زہرت وارثہ میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک سلوبوں میں تھے امام نے کربلا کے میدان میں لشکر یزید کو پہلے کہا کہ تم جن جڑوں سے وابستہ ہو یہ ان کی خرابی کا نتیجہ ہے کہ تم حق کے مقابل میں آئے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں جو یزید جیسے ناخلف کی بیعت نہیں کر رہا ہوں اس کی وجہ صرف میں نہیں ہوں بلکہ میرے پاک اسلاب مجھ کو اجازت نہیں دیتے کہ میں یزید جیسے ناخلف کی بیعت کر کے ان کی نیک نامیوں پہ پانی پھر دوں تو ہونا تو چاہیے تھا کہ لشکر یزید کہتا کہ بھائی آپ کے تمام اسلاب پاک کہاں سے ہو گئے آپ کے دادہ تو کافر تھے کافر تو نجیس ہوتا ہے اس کا صرف کہاں سے پاک ہو گیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ کفر ابو طالب کا مسئلہ حتیٰ کہ بنی امیہ بھی اس کو اٹھا نہیں سکے کیونکہ یہ تھا ہی نہیں یہ تو بعد میں بنی عباس نے اس مسئلے کو پیدا کیا تاکہ اپنے مقابل میں علویوں کو گرا کے پیش کریں کہ دیکھو ہم تو مسلمان چچا کی اولاد ہیں یہ کافر چچا کی اولاد ہیں ایک سلوات دے گئے محمد والے محمد پر یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں انہوں نے جناب ابو طالب کی بہت بڑی کردار کو شیئی کی اپنے زمانے کیونکہ ان کے زمانے میں یہ تاریخیں لکھی گئیں ان کے زمانے میں احادیث کی کتابیں لکھی گئیں جو چاہا انہوں نے بھروا دیا اس میں ابو طالب کو تارگر کیا کبھی کبھی آپ تذزیہ کیجئے لہذا جناب ابو طالب کو نیچے گرانے کوشش کی جناب اباس کو اوپر اٹھانے کی کیا کی گئی کوشش کی گئی میں جناب اباس کا مخالف نہیں ہوں ان کے اولاد نے جو کارنامے کی ہیں اس کا مخالف ہوں لہذا یہ میسج دیا کہ جناب ابو طالب تو کیا تھے کافر تھے اور اس طریقے سے اپنے کو بتائیں کہ ہم مسلمان چچا کی اولاد ہیں یہ کافر چچا کی اولاد ہیں یا وہ روایتیں انہوں نے جو گھڑی جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو جناب ابو طالب کثیر العیال تھے اور پھر وہ فخیر ہو گئے اور غریب ہو گئے عجیب بات ہے اتنے مالدار تھے اباس تو عبد المطلب جیسا باپ رسول کو ان کے حوالے کر کے جاتا ابو طالب کے حوالے کر کے کیوں گئے اور جناب ابو طالب یہ سب تو اولاد اس وقت موجود تھی مگر جب یتیم عبداللہ کی پرورش کی مندل آئی تو عبد المطلب کی نگاہ انتخاب میں دس بیٹے تھے جناب عبداللہ کو چھوڑے تبھی نو بیٹے تو تھے اتنے بیٹوں میں نگاہ انتخاب جناب عبد المطلب کی کسی پر نہیں پڑی سوائے جناب عبداللہ کے اور وسیعت کی بیٹا تم ان کی پرورش کرو گے تو رسول یعنی جناب عبد المطلب دوسروں کو چھوڑ رہے ہیں اور کس کو انتخاب کر رہے ہیں جناب ابو طالب کو جناب ابو طالب کوئی معمولیات نہیں تھی رئیس بنی حاشم تھے جناب عبد المطلب کے بعد بنی حاشم کے سردار تھے جناب ابو طالب یہ مؤرخین نے کتنی بددیانتی کا ثبوت دیا کہ جس ابو طالب نے اسلام کو پالا ہے اپنے کردار سے بھی اور اپنے پیسے سے بھی اس کو کیا لکھوا دیا گیا کہ یہ تو اتنے غریب ہو گئے تھے کہ ایک دن اب دیکھے وہی یہ میں کہنا ہوں نا بنی عباس نے لکھوایا نا تو اب کیا لکھا کہ چچا عباس گئے تو وجہ رہا ہوں یہی سے پتہ چلا ہے کہ یہ عباسی سلسلے کی ہی رواجت ہے تو انہیں لگے کہ وہ جناب ابو طالب اتنے غریب ہو گئے تھے کہ اب ان سے بچے پالے نہیں جا رہے تھے تو ایک دن ان کے بھائی عباس رسول کے پاس آئے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو اب ابو طالب سے اپنے بچوں کی پرورش نہیں ہوتی تو ایسا کرتے ہیں ایک بیٹا ہم لے لیتے ہیں ایک بیٹا تم لے لو اور ایک بیٹا فنا لے لے سمجھ میں آیا تو اب گویا یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ احسان کہ دیکھو ہم پہلے سے ہی اس گھر آنے کی کفادت کرتے چلے آ رہے ہیں علیویوں کو نیچہ دکھانے کے لیے جبکہ عزیز جبلہ میں کہہ رہا ہوں اگر ہم ابو طالب کو رئیس قبیلہ بھی نہ مانیں ہمیں ایک نیچرل ایک عام آدمی مانیں تب بھی مولا علی جناب طالب جناب عقیل جناب جعفر میں دد دس سال کی تھوٹائی بڑھائی ہے آپ بتائیے اس زمانے میں تو آج کی طرح تھوڑی ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ بی اے اے کرنے ہی میں جو ہے وہ پچیس سال ہو جاتے تھا وہ کمانے کی طرف جاتا تھا اس زمانے میں تو آدمی پندرہ بیس سال میں کیا ہو جاتا تھا کمانے کے لائق ہو جاتا تھا یہ تو عام لوگ تھے حاشمی تو بچپنے سے ہی کیونکہ یہی وہ گھرانہ ہے قرآن جس کی گواہی دیتا ہے کہ حاشم نے ہی مکیوں کو تجارت کا سلیقہ سکھایا اور جناب ابو طالب تو رئی سے قبیلہ بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے جناب ختیجہ نے تجارت کی جناب ابو طالب نے تجارت کی پیغمبر پساتھ لے گئے تھے تجارتی کے کارماں پر تلے گئے تھے تو میں نے کہنا کہ یہ بھی یہ بھی تاریخی بددیانتی ہے بنی عباس کی کہ انہوں نے روایتیں گھڑوائیں کہ وہ اتنے غریب ہو گئے تھے کہ جناب ابو طالب کہ وہ ہمارے بزرگ جو تھے عباس انہوں نے جو ہے ایک بچے کو لے لیا ایک بچے کو رسول نے لے لیا یہ تو سچ ہے کہ رسول کے یہاں علی رہے مگر یہ دلیل نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے رہے بلکہ یاد رکھئے جو جیسا ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے میں تواجہ رہا ہوں عرب میں یہ ہوتا تھا دیکھیں شادی سے پہلے تک رسول خود ابو طالب کے یہاں رہے یہ کانسپٹ دے رہا ہوں دیکھیں یہ ہمارے یہاں ہوتا یہ مکس فیملی جو ہے وہ یہاں کا کانسپٹ ہے لیکن خود عرب کا کانسپٹ یا دین کا جو کانسپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے وہ یہ کہ مستقل زندگی کرے لو اسی لئے جناب ابو طالب نے پیغمبر کو رکھا اپنے یہاں جب تک شادی نہیں ہوئی تھی لیکن جب جناب خطیدہ سے شادی ہوئی توجہ چاہ رہا ہوں جناب خطیدہ سے شادی ہونے کے مرحلے میں بھی محر کس نے دیا تھا وہ توجہ چاہ رہا ہوں یہ بتا رہے ہیں کہ ابو طالب غریب ہو گئے تھے پیغمبر کی محر کو ادا کرنے والا وہ کون ہے جناب ابو طالب ہے الگ سے گھر کا انتظام کرنے والا کون ہے جناب ابو طالب پوری زندگی مستقل زندگی توجہ چاہ رہا ہوں مستقل زندگی گھر اس کے وسائل جناب ابو طالب نے فراہن کیے اور اپنے بھتیجے سے کہا کہ نئی زندگی میں تم مستقل ہو رہو اب عزیزوں کے جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو پیغمبر ہے کہ گیا تو مگر اب دل نہیں لگ رہا ہے کہ آدھا نور تو کٹ گیا توجہ چرا ہوں میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں تو آدھا نور تو وہاں رہ گیا اس لئے گئے پیغمبر ابو طالب کے پاس کہ علی کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ یہ نور کامل صورت میں رہے ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر دوسری جو شخصیت کشی ان لوگوں نے کی وہ امام حسن کی کی کیونکہ ہم نے کہا نا کہ فرنڈ پر لڑ رہے تھے ان سے وہ حسنی تھے زیادہ علویوں کی وجہ سے ابو طالب کو ٹارگٹ کیا انہوں نے اور حسنیوں کی وجہ سے امام حسن کو زیادہ ٹارگٹ کیا ٹارگٹ سب کو کیا انہوں نے شخصیت کشی شبیہ کی کی ہے امام حسین کی بھی کی سب کی کی ہے لیکن زیادہ ان لوگوں کی کی گئی کیونکہ ہم نے کہا کہ حسنی بنی عباس کے مقابل میں قیام کرنے والے کیا تھے زیادہ تھے لہذا کہنے لگے کہ تاریخ میں لکھوایا گیا کہ ان لوگوں کے مزاج الگ الگ تھے باپ کا مزاج بیٹے سے نہیں ملتا تھا بھائی کا مزاج بھائی سے نہیں ملتا تھا امام حسن امام حسین ان کی فکروں میں ٹکراؤ تھا امام حسن مولا علی کی فکروں میں کیا تھا ٹکراؤ تھا نوزو بللہ نوزو بللہ حتیٰ کہ پیغمبر کی زبانی بہت سی حدیثیں بھی کیا کی گئیں گڑھی گئیں مثلا اس طریقے سے کہنے لگے کہ پیغمبر نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے ہیں میں تفجہ چہرہ رہا ہوں کتنی اچھی پیاری حدیث ہے کہنے لگے نہیں حسن تو ہم سے ہیں ہم دونوں کا مزاج ملتا ہے ہم نے بھی سلح حدیبیہ کی تھی یہ بھی آئندہ کرے گا آئندہ کے دوارے سے کہہ دیا اور یہ کیونکہ آئندہ حسین تو جنگ ہی کریں گے اور ان کے اببہ بھی کرتے ہی رہتے تھے جنگ پس دیکھیں دونوں کی یہ اقسانیت پیدا کر دی دونوں کے مزاج کو ہمانگ بتا دیا حدیث بھی گڑھ لی کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حسن مجھ سے ہے مگر حسین کس سے ہے علی سے ہے اچھا بھائی پھر یہ حسین منی کہاں سے آ گیا پھر یہ حدیث حسین منی کہاں سے آ گئی کہ رسول نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْهُ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو حقیقت یہ کہ وہی ہم نے کہا کہ اس نظریہ کو پروان چڑھانے کے لئے کہ ان میں کیا تھا اختلاف تھا لہٰذا بعض حدیثیں بھی گھڑی گئیں جبکہ تو جو چاہ رہا ہوں جبکہ حسین اور حسین دونوں فرزندے رسول رہے اور یہ اختصاص ہے نا جنگ سفین میں جب محمد حنفیہ کو بہت بھیجا ہے بار بار بھیجتے تھے نا مولا اور امام حسن امام حسین کو روکتے تھے توجہ چہ رہا ہوں یہ اس حدیث کا پوسٹ ماتم کر رہا ہوں جو گڑوائی گئے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے جنگ سفین میں محمد حنفیہ کو بار بار بھیجتے تھے مولا امام حسن امام حسین کو روکتے تھے بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں کہا تم میرے بیٹے ہو یہ رسول کے بیٹے ہیں توجہ چہ رہا ہوں مجھدہ نگرامی تم ہمارے فردند ہو اور یہ رسول کے فردند ہیں یہ دونوں اس لیے ہمارے بچوں پہ حرف آ جائے مگر رسول کے بچوں پہ نہیں تو یہ تاریخ میں جواب ہے توجہ چراؤں گے تاریخ میں جواب ہے جایسے بات ہے کہ میں اس ٹاپک پہ نہیں زیادہ بولنا چاہتا ہوں مجھے کوئی اور بھی مسائل کو بیان کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ یہاں تک پہنچیں کہ حتیٰ کہ جھوٹی حدیثیں گڑھوائیں اور جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ یہ الگ تھے اور یہ الگ تھے کہہ لگے بھائیوں کا مزاجی نہیں ملتا تھا شاید اسی لیے امام حسن نے قاسم کی بازو پہ تعویز باندھی تھی تاکہ بنی عباس کے نمک حرام معرخ جب یہ لکھیں کہ حسن تو جنگ چاہتے ہی نہیں تھے توجہتے رہا ہوں جب یہ لکھیں کہ ان کے مزاجی میں جنگ نہیں تھی تب جب حسین میرے بیٹے کو اجازت نہ دے تو میری تعویز اسی لیے اجازت دکھائے گی تاکہ بتائے جہاں حسین جنگ چاہتے ہیں وہاں چل دیتا ہے یہ سلوات دے گئے محمد محمد پر لپی کیا حسین لپی کیا حسین لپی کیا حسین لپی حی دنے جانے سلوات تاکہ بتایا جا سکے ان کو اور یہ نظر امامت ہے یہ وہ تدبیر ہے کہ جسے بنی امیہ اور بنی عباس کے نمک خوار معرق بھی بدل نہ سکے تم کہتے ہیں ان کے پاس تدبیر نہیں ہے یہ چاہیں تو ایک تعویز سے تاریخ بدل دیں اب سمجھ میں فلتفہ تعویز بننے کا کہ دیکھو میں اپنے بچے سے کیا کہہ رہا ہوں ہمارے مزاج ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے اور اگر عمل بھی دیکھنا ہو تب بھی دیکھ سے ہوئی امام حسن کے اولاد سے ہے یا نہیں یہ شادی نہیں ہے یہ دنیا کے موں پہ تماشیں مارے جا رہے ہیں کہ اگر اختلاف تھا تو یہ رشتے داری کیسے بھائی تھے بھائی تو تھے ہی اگر اختلاف تھا تو کیا ضرورت تھی شادیوں کی امام حسن حسن سے ہوئی جناب فاطمہ کبرا کی شادی خب یہاں پر بھی ایک مسئلہ آتا ہے لیکن اس کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے آیا حسن مسنہ بڑے تھے یا جناب قاسم بڑے تھے یہ ایک بحث ہے آیا فاطمہ کبرا کی شادی جناب قاسم سے ہوئی تھی یا حسن مسنہ آج کل یہ بھی ایک گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے لیکن ہمارے یہاں جب ہم اصول پڑھتے ہیں اور فق پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں دیکھیں کچھ قانون ہے کچھ پریسپلس ہے وہ قانون اور پریسپلس یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم دو مختلف روایتوں کو جمع کر اب دیکھیں یہ عام لوگوں تو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ فقی اسی لئے ہٹانا بھی چاہتے ہیں کہ فقی ہڑ جائے فلٹر ہڑ جائے ہم جو چاہیں کچھ پھیک گئے توجہ چاہ رہا ہوں فقی کا ہونا اسی لئے ضروری ہے وہ فلٹر کا کام کرتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں فقی نہیں ہے یہ فلٹر ہے کہ روایتوں کے کچھرے آئیں اور فقی کے فلٹر سے گزر کے جائیں اسی لئے ایک پورا چیپٹر ہے اب آٹھ کر لوگ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ترجمہ دیکھا اور فوراں ان کی مذہب سمجھ میں آ جاتا ارے جن کی مادری زبان میں قرآن تھی ان کی لئے تو قرآن کافی نہ ہوا تو تمہارے لئے ترجمہ کان سے کافی ہدا ہے فقی فلٹر ہے اس لئے ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ دو ریاویتیں اگر مختلف ہیں تو ان کو کیسے جمع کیا جائے کی کہ نا اب جمع کرنے کے طریقے مثلا میں آپ کو بتا سکتا تو آپ اس سے کوئی خلط نتیجہ نکال لیں گے لیکن اگر دونوں واقعات کو ملائیں گے تو آپ ایک صحیح نتیجہ نکال لیں گے مثلا مثال دے رہا ہوں میں آپ جناب اسمہ جناب جعفر تیار کی بیوی تھی یا نہیں تھی جناب اسمہ کی شادی کس سے ہوئی تھی جناب جعفر سے بعد میں جناب اسمہ کی شادی کس سے ہوئی مولا علی سے توجہ شہرہ مجھ جانے تو جناب اسمہ بھاوش تھی بھاوش تھی بڑے بھائی کی بیوی تھی لیکن آپ جانتے ہیں قانون شریعت میں یہ بات ہے کہ بھائی کی بیوی سے اگر بھائی کا انتخال ہو جائے تو اس کے بعد شادی ہو سکتی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ہے توجہ چہرہ ہوں تو جس وقت اسمہ کی شادی مولا کائنات سے ہوئی تو جعفر کی زندگی میں تو نہیں ہوئی حتی کہ وہ دوسری زوجیت میں گئی دوسرے شوہر کا بھی انتخال ہو گیا اس کے بعد مولا کائنات سے شادی ہوئی دیکھ تو جب آدمی کی دونوں واقعات پر نظر ہو تب تو وہ صحیح فیصلہ کرے گا اور اگر ایک بات معلوم اور ایک بات نہ معلوم ہو تو پھر وہاں پر آدمی کیا کرنے لگے گا یہ کذی بات ہوئی اب میں کیونکہ میرا موضوع اس جناب فاطمہ کبرہ کہ حسن مسنہ سے بھی شادی ہوئی ہے اور بعد میں ہوئی ہے حقیقت ہوئی ہے یہ واقعہ یہ فیکٹ ہے لیکن اب بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب حسن مسنہ سے ہوئی تو جناب قاسم سے کیسے ہوئی کہا اگر دو روایتوں کو جمع کر سکتے ہو باتا ہے کہ قاسم سے کربلا میں فاطمہ کبرہ کی شادی ہوئی لیکن قاسم ہو گئے شہید جناب فاطمہ کبرہ ہو گئی بیوہ بعد میں دوسرے بھائی سے ہوئی شادی دونوں روایتیں جمع ہو گئی کی نہیں جمع ہو گئی اب کوئی یہ نہ کہے اب کوئی یہ نہ کہے کہے یہ تو آپ نسبت دے دی فاطمہ کبرہ کی طرف تو وہ کہ پہلے ایک سے شادی ہوئی پھر دوسرے سے شادی ہوئی ایک سلوات دے امام مدوال محمد پر اور یہ چپٹر بہتی پیشیدہ ہے میں اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ روایتیں ہم نے کہا کہ مختلف ہیں اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ کون بڑا ہے اس میں یہ سب مسائل ہیں لیکن بہتا میں فقہی اور اصولی نگاہ سے ایک قانون کی طرح میں نے کیا کیا ہے اشارہ کیا ہے کیونکہ آج کل یہ مسائل بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں تو اس کے ادبار سے میں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ہر جگہ ہم تحمد کی نسبت نہیں دے سکتے ہیں ہر جگہ ہم تحمد کی نسبت نہیں دے سکتے ہیں اگر زمانے کا فرخ ہے تو کوئی تحمد بھی نہیں ہے پہلے جناب قاسم سے ہوئی جناب قاسم کربلا میں شہید ہو گئے بعد میں حسن ہے مسنہ سے ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے بہوچ کی شادی بعد میں بھائی کے مرنے کے بعد دوسرے بھائی سے کیا ہے ہو سکتی ہے اور یہ بھی ایک سماج کے لیے راہ حل ہے توجہ رہا ہوں ہمارے سماج میں ہوتا یہ کہ بہرحال جوانی میں کوئی بھائی مر جاتا ہے تو بھائی اگر دوسرا بھائی ہے اگر اس سے شادی کر دی جائے تو اچھا ہے نا توجہ رہا ہوں یہ بھی تعلیم ائیمہ ہے توجہ رہا ہوں یہ بھی تعلیم ائیمہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک بھائی مر جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی یوں ہی رہے بلکہ اگر دوسرا بھائی ہے تو بہتر ہے کہ ایک سلوات دیجئے محمد والے محمد بھائی کیونکہ اہلِ بیت سماجی مشکل کا حل پیش کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی سماجی مشکل کو کیا کریں حل کریں تو یہ بھی ایک راہ حل ہے اس کی تربی ہم کیا کرنا چاہیے توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں کوئی دولہ بنتے وہ کہتے ہیں ہاتھ نہ رکھ اس کے اوپر پرشاہ ہی نہ پڑے اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کو مؤثر مان رہے اللہ کو نہیں مان رہے اہلِ بیت نے اپنے ہی لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کی شادی بیوہ بہو سے کر کے بتایا کہ بیوہ منحوس نہیں ہاں وہ یہ جگہ میں گیا وہ آخر نے سب کانسٹ رہی ہے یہ جگہ میں گیا تو وہاں میرحال اب نام بینے لینا چاہئے بہت سے چیزیں راز ہوتی ہیں سب تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو ہیں کئی بھائی تھے وہ لوگ اور آپس میں شادی نہیں کرتے تھے اور وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں مومنین کی تعداد بھی نہیں تھی تو وہ مجبور تھے غیروں میں شادی کرنے پہ یعنی غیروں سے شادی کر دیتے تھے لیکن خود اپنے گھرانے میں شادی نہیں کرتے تھے تو میں مئیز پڑھنے گیا تھا اب دیکھیں ڈاکٹر جیزن کہنے لگے کہ آپس کی شادی نہیں کرنی چاہیے اس میں نہوچت ہے کیا نہوچت ہے کہا دیکھئے چچیری بہن سے قاسم کی ہوئی تھی تو بیوہ ہو گئی یہ دلیل ہے اسی لئے میں نے یہ بات چھیڑی بنا نہ چھیڑتا یہ ہے خناس لوگوں کے ذہن میں دلیل بنائے کہا اسی لئے ہم آپس میں نہیں کرتے کہ بچلا شادی کریں دوسرے دن وہ بیوہ ہو جائے تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ شادی کریں بھتیجہ مر جائے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ اپنی بیٹی کیا ہو جائے بیوہ ہو جائے یہ دیکھا خدا کی قسم جب دین انسان جو شادیاں ہوئی ہیں تم یقی نہ دیکھو امام زنو لابدین کی بھی شادی چچیری بہنی سے ہوئی تھی فاطمہ بنت حسن سے اور ما شاء اللہ سے نسل امامت یہی سے چل رہی ہے نسل امامت نسل امامت یہی سے چل لئی ہے یہ بھی اللہ کا انتظام تھا کہ بھائی دو نور دو ٹکڑوں میں بٹے علی اور رسول میں پھر اللہ نے ان کو جمع کیا علی اور بطول میں پھر یہ جدا ہوئے حسن اور حسین میں اور پھر یہ جمع ہوئے فاطمہ بنت الحسن اور امام زین العبدین میں رہے گی یہ حسنی بھی رہے گی یہ حسنی بھی رہے گی ایک ضلوات دے جے محمد والے محمد والے یہ حسنی بھی ہے اور حسنی بھی تو بزدان اقرامی یہ شادی کی میں نے بتایا یہ نحوست نہیں یہ تو اتنی بڑی برکت ہے کہ نسل امامت چل رہی ہے اور ان کی سب سے بڑی برکت یہ کہ امام مہدی جو آج ہمارے امام ہیں یہ اسی شادی کا کیا ہے اثر ہیں تو اب کبھی بھی ان سب چیزوں کے یہ ہی میں نے کہا اس نقطے کی طرح بھی کیا کروں میں اشارہ کروں تو یہ بیوہ ایوہ کوئی منوس منوس نہیں ہوتی ہے یہ انسان کا تم شریعت کا نام دے رہے ہو برکت کا تعلق اللہ سے ہے وہ کسی ذات سے وابستہ نہیں ہے یہ ایک طریقے سے مذہب کا نہ سمجھنا ہے کالی بلی گزر جائے گی اب آگے نہ بڑھ نہ مجار آتا ایک دن صبح سکول اپنے مذہر سے پڑھ ہمیں تو ایک پنڈی صاحب ہیں وہ 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 سلام دعا بھی کرتے ہیں تو دیکھا کہ دور سے کالی بلی گزر گئی ہے تو دو لوگ تھے پنڈی جی تھے ساتھ میں کوئی اور بھی تھا وہ دونوں کھڑے ہو گئے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کالی بلی کی ہو بڑے ہیں تو میں نے جو ہے جب ہم نے بلی کا راستہ کٹا تو میں نے کہا پنڈی جی اب آئیے بلی نے آپ کا راستہ کٹا تھا میں نے اس کا کٹ دیا ہے تو وہ ہسنے لگے کہ آپ کی مذہب میں یہ نہیں ہے لیکن ہمارے مذہب میں یہ میں نے کہ یہ تو خوش فہمی ہے آپ کو یہ وہ بلی تو ہر جگہ پھیل جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں بھائی اور دیکھئے برسوں کے بلی کا راستہ کٹے ہوئے آج بھی مجلس پڑھ لہ ہوں آپ کے سامنے پڑھ لہ ہوں اور اس کے بعد کمی نہیں ہو یہ ان سب مذہومات میں پہنڈنے کی ضرورت نہیں ہے برحال دامن وقت میں گنجائش نہیں یہ باتیں تو بہت ہم کو کرنی تھی لیکن کیونکہ اس کے بعد ہی مجالی سے نماز کبھی وقت آنے والا ہے تو بہت سی ایسی باتیں امام حسن کے بارے میں بنی عباس نے کیا کی ہے حتی کہ یہاں تک الزام لگایا کہ وہ نعوذ باللہ اپنے باپ کی بھی مخالف ہے یعنی مولا علی یہاں تک لکھا جبکہ جنگ جمل میں توجہ چاہ رہا ہوں مولا علی نے کوفیوں کو جنگ میں شامل کرنے کے لئے کس کو بھیجا تھا امام حسن کو بھیجا تھا اور یہ تمام موردخین لکھتے ہیں کہ امام حسن گئے تھے کوفے میں اور انہوں نے دعوت دیتی اور دس ہزار کا لشکر لے کے آئے تھے بسرا جو جمل والوں سے مولا علی کی طرف سے لڑے مولا حسن لا کر دکھا رہے کہ دیکھو ہمیں کبھی غلط نہ لکھ دینا میری زبان بھی ظلفقار سے کم نہیں ہے دعوت دے دوں تو دس ہزار کا لشکر آ جائے میرے ساتھ یہ مورخی نے لکھا ہے اور اس میں وہ شامل ہوئے جنگ جمل میں جنگ سفین میں مولا امام حسن علیہ اسلام آگے آگے بڑھ کر حملہ کرتے تھے یہ جو مولا علی نے روکا ہے وہ جانتے کسے روکا تھا اسی لئے روکا تھا امام حسن کو مولا علی نے جنگ سفین میں روکا ہے تو روکا کسے جاتا ہے جو آگے بڑھ بڑھ کے لڑھ لاؤ توجہ رہا ہوں بھئے روکا اسے ہی تو جائے گا اور جو بیٹھا اس کو کم روکے گا مولا علی نے ان دونوں کو روکا اور یہ کہ کہ روکا کہ کہ نسل رسول ختم نہ ہو جائے ان دونوں سے نسل رسول چل نہیں ہے تو میدان جنگ میں ان کو روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ روکا اسے جاتا ہے جو آگے بڑھ بڑھ کے کیا کر رہا ہو اسی لیے خود امام حسن علی السلام جنگ سفین میں دیکھیں کئی علمدار ہوتے تھے جنگ میں کئی طریقے کی فوج ہوتی ہے نا پیادہ ہوتی ہے سوار ہوتی ہے ایک بائیں طرف ہوتی ایک دائیں طرف ہوتی ہے ایک بیچ میں ہوتی قلب لشکر کہتے ہیں خود سفین کے علم برداروں میں سے ایک علم بردار کون ہے امام حسن علی السلام یاد رکھئے گا سفین کے علم برداروں میں سے ایک علم بردار کون ہے امام حسن ہے اور یاد رکھئے گا جنگوں میں علم کسی بھگوڑے کو نہیں دیا جاتا ہے رسول نے اگر علی کو منتخب کیا ہے تو علی نے حسن کو منتخب کیا ہے اور حسین نے عباس کو منتخب کیا ہے خدا کی قسم ان کا انتخاب کبھی ناکام ثابت نہیں ہوا ہے رسول کا انتخاب علی کا علی کا انتخاب حسن کا حسین کا انتخاب عباس کا علمداری ہم نے کہا کسی بھگوڑے کیلئے نہیں ہوتی ہے علمبرداری کے لئے مولا اکانت نے نجل بلاغہ میں شرائط لکھے ہیں ان شرائط کو بھی پڑھ لیے جو ہمارے علم اٹھاتے ہیں ان کو ایک مطلب ضرور یہ شرائط پڑھ لینا چاہیے علم اٹھانے کا کوئی فرغی نہیں رہ جائے گا تو اٹھانے جوان ہیں ان کو واقعا ایک مطلبہ مولا علی کا خدبہ پڑھنا چاہیے جس میں انہوں نے بتایا کہ علم کس کو دینا چاہیے اور اب تو معاملہ یہ ہوگا کہ ہمارے یہ اٹھانے لگی ہیں ہرے بھئیہ علم جنگ کی چیز یہ مردوں کے لئے ہے اب زنانے ہاتھ بھی لگ گئے اس میں توجہ چاہرہ موزان اگرامی کبھی اس پہ توجہ دیجئے یہ کیوں ایسا ہوا شاید اسی لئے جب خیبر میں علم دیا تھا تو یہ کہا تھا کہ کل مرد کو دوں گا توجہ چاہ رہا ہوں یہ مرد پر اسی لئے تاقید کی تھی تاکہ کوئی زنانہ علم لے کے اوٹ پہ سوار ہو کے نہ آجائے سلوات دیجئے محمد محمد پر اب تاریخ سمیت دی ایک جملے میں ہاں سمجھے ہو تو سمجھے ہو نہ سمجھو تب بھی سلوات سمجھے میں آیا آپ کو بڑی رجل پر تاقید کی تھی پیغمبر نے کل میں ایسے رجل رجل کا بتاتا ہے مرد مرد کو علم دوں گا مرد کو علم دوں گا تاکہ امت پہچان لے کہ رسول کا جو علم ہوتا ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ایک سلوات بیجے محمد والے محمد ارے ہائیں گھرے ارے سلوات اب بس عزیزہ نے گرامی بعض لوگوں نے یہاں تک جرت کی کہنا لگے کہ امام حسن جو ہیں وہ باپ کے مقابل میں وہ تیسرے کے طرفدار تھے اگر واقعا وہ طرفدار تھے تو پھر مروان نے ان کو دفن کیوں نہیں ہونے دیا رسول کے بغل میں بھئی سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں ہے اب دامنے وقت میں گو جائیں انہیں بہت دلیل ہے بھئی امام حسن کا جنازہ انہوں نے دفن ہونے دیا نہیں دفن دیا تو جب اتنے بڑے وہ طرفدار تھے تو پھر آپ نے مخالفت کیوں کی بلکہ آپ کو تو اور ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ تو ایک شخصیت ایسی تھی جو ہماری حامی تھی مگر مروان جو بنی امیہ کا خبیص ترید انسان جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے کر کے چلے ہیں تو وہ روکنے کے لئے آتا ہے اور بہت دانے گرامی بات کو یہی پہ ختم کر رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام امام حسن جنگ جمل میں شاریک ہوئے یا نہیں شاریک ہوئے کس کے خلاف تھی جنگ جمل عثمانیوں کے کیونکہ نعرہ انتر کیا تھا جنگ جمل والوں کا نعرہ یہ تھا کہ نوز بللہ اس کا الزام لگایا تھا مولا علی پہ مولا علی نے عثمان کو قتل کیا ہے جبکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے حکومت ان کو ملی نہیں تنہوں نے کیا کیا جس میں خود شامل تھے یہ لوگ اس کو مولا علی کے سر پہ تھوپ دیا عزیزو میں جواب دے رہا ہوں جواب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ عثمانی فکر کے طرفدار تھے حتیٰ کہ اپنے باپ کے مخالف تھے اس مسئلے میں تو جنگ جمل میں پھر وہ کیوں آئے دس ہزار کا لشکل لے کے کوفے سے وہ کس کے مقابل میں تھا اور جو صفین میں آئے وہ کس کے مقابل میں تھا وہ بھی تو عثمانی کا مسئلہ تھا وہ بھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کا بدلہ لینے کے لئے آئے ہیں تو جنگ سفین میں بھی مولا حسن آگے آگے ہیں یا نہیں ہیں آگے آگے ہیں تو اب کیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس کا تذیہ کرنے کی ضرورت ہے جیسے آج راوی پیدا جو چاہیں لکھ دیں قاتل کو مسیحہ بنا دیں مسیحہ کو قاتل بنا دیں تو یہ آج ہی تھوڑی ہوتا آئی ہے تو پورے تاریخ میں ہوتا آیا ہے وہ اور بات ہے کہ چشم بینہ خرافات کی تہوں سے حقیقت کو نکال لیتے ہیں بس حضرت دا میں نے وقت پہ گنجائش نہیں بعد کوئی پہ میں نے ختم کیا امام حسن علیہ السلام کو زہر زہر دیا جیا یہ زہر کہاں سے آیا تھا شام سے جودہ کے ذریعے سے یہ زہر دیا جیا اور اس کو یہ وعدہ کیا جا تھا کہ اگر تم نے اپنے شوہر کو ختم کر دیا تو ہم یزید سے تمہاری شادی کر دیں گے اگرچہ اس پہ بھی امیر شام نے عمل نہیں کیا بعد میں جب اس نے کہلوایا کہ ہم نے تو کام کر دیا تو کہا کہ اب ایسے سے ہم کریں گے اپنے بیٹے کی نہیں کیا اس نے کہا جو پہلے شوہر کو مار چکی ہو میں اپنے بیٹے سے بھی شادی کروں گا کوئی اس سے کہے گا تو اس کو بھی مار دے گی خسرت دنیا والآخرت دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی تو زہر وہاں سے آیا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا آپ دانتے ہیں کہ جب زہر کسی کے اوپر اثر کرتا ہے تو بہت زیادہ پیاس لگتی زہر کی یہ کیفیت اور یہ ہم نے کہا کہ یہ معمولی زہر نہیں تھا اسی لئے بہت زیادہ امام حسن کو پیاس لگ رہی تھی اس گھرانے میں زینب وہ کردار ہے جو ہر غم میں برابر کے شریک ہے امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں کون نظر آتی ہے زینب اللہ جب زہر نے زیادہ اثر کیا اور امام حسن کے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے اور قے ہونے کا نوبت آئی تو ایک مرتبہ کہا تش جانتے کس نے دیا جناب زینب جناب زینب نے وہ تش سامنے کیا امام حسن نے خون کی الٹی کی اس کے اندر امام حسن کے جگر کے ٹکڑے نکلے زینب اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ لو بیٹوں کو بھی تو جگر کے ٹکڑے ہی تو کہے جاتے ہیں خدا کی قسم زینب نے یہاں بھی جگر کا ٹکڑا دیکھا اور کربلا میں قاسم کی صورت میں جگر کا ٹکڑا دیکھا عجل اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے جب جگر کے ٹکڑے ہوئے اور وقت شہادت قریب آیا یہ وہ منزل تھی کہ جناب زینب بھی رو دی امام حسین بھی رو دی امام حسین رو رہتے تو جانتے بڑے بھائی نے دلاسہ دیا مت رو عجیب چملہ کہا امام حسین نے کہا بھئیہ حسین مت رو لا یوم کا یوم کا یا عبا عبداللہ اے بھئیہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو دن تمہارے اوپر آنے والا ہے بھئیہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو دن تمہارے اوپر آنے والا اسی لئے یہ جو روایت پڑھتے نا لا یوم اکیوم اکیاب عبداللہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جیسا تم پر آئے گا اے عبداللہ یہ میں تو کربلا میں واقعی جگر کے ٹگروں کو دیکھ نہ ہوگا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے بھائیوں نے بڑی شان سے جنازہ اٹھایا کہ نانا کے پہلو میں دفن کریں گے اللہ اکبر پیغمبر کا جانشین پیغمبر جس کو اپنے شانوں پہ بٹھال کر کے گھماتے تھے جن کے لئے ناکہ بن جاتے تھے جن سے پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے اللہ اکبر بڑی تمنا تھی لہذا وسیعت بھی کی تھی اور بتا امام حسن کو پتا بھی تھا لہذا وسیعت یہ کی تھی کہ بے بھائیہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا اور اگر نہ ہونے دے تو پھر بقی لے کے چلے جانا اس کا مطبق کہ امام حسن کو پہلے سے لیکن یہ خواہش کر کے یہ تو بتاتی ہے کہ رسول سے ہمیں کتنی عقیدت ہے رسول سے ہمیں کتنی عقیدت کہ بھائیہ نانا کے پہلو میں لے جا دفن کرنا اور اگر وہاں دفن نہ ہونے دے تو ہمیں بقی ملے جانا اور وہاں دفن کر دے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ بنی حاشم کا یہ پہلا جنازہ ہے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اٹھا تھا کاش یہ ایسے ہی عزت کے ساتھ بڑھتا رہتا اور اس پر تیروں کی بارش نہ ہوتی مگر جیسے ہی روزہ رسول کی قریب پہنچے فوراں کیا ہوا آ گئے جن میں مروان بھی تھا کہا کہ ہم ان کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں باتیں ہوتی رہی کہتے ہیں جناب عباس علیہ السلام نے قبض شمشیر پہ ہاتھ رکھا لیکن امام حسین نے کہا بھئیہ ہم جنگ نہیں کرتے بھائی کی وسیعت ہے کہ یہاں نہیں تو بخی میں دفن اللہ اکبر خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے آپ سنیے کہ امام حسن کا جب تابوت آیا ہے اس کو روکنے کے لیے تابوت پر تیر برسائے گئے دل چاہتا ہے آقا حسن سے کہوں آقا حسن تیر برسائے تو گئے مگر تابوت آر آر تو تابوت کا تھا دائریک جس میں اتحر پہ نہیں لگے یہ تیر تابوت تھا تابوت نے آر کر لیا تھا وہ اور بات ہے کہ باس تیر تابوت سے نکلتے ہوئے امام حسن کے جس میں اتحر پہ بھی پیوست ہوئے مگر میں کہنا چاہتا ہوں آقا سے کہ بہرحال ان کی تیزی کم تو ہو گئی ہوگی ان کی تیزی کم تو ہو گئی ہوگی مگر کربلا میں آئیے یہاں کوئی تابوت نہیں ہے سیدھے تیر آتے رسائن کے جس میں پیوست ہوتے آئے معزیزہ نے گرانی دل چاہتا ہے زینب علیہ مقام سے کہو ارے آپ کو یہ خبر ملی تھی اسی لئے جب سب آئے ہیں سب آئے ہیں دفن کر کے بقیر سے جناب زینب ہے جو ٹہل نہیں تھی جیسے امام حسین آئے ہیں تو کہا سنا کہ بھئیہ کے جسم پہ تیر برسائے گئے بھئیہ اور عجیب ہے کہ کربلا میں بھی عباس بڑا بھروسہ تھا یہاں بھی تھا میں نے سنا میرے بھئیہ کے تابوت پہ تیر برسائے گئے عباس موجود تھا عزیل کم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ روائے سوائے غم حسین غم اہل بیعت میں اللہ اکبر شہزادی ابھی خبر سن نہیں اور برداشت نہیں کر پا رہی بڑی افسوس کے ساتھ پوچھا بھئیہ میں نے سنا ہے میرے بھائی کے تابوت پہ تیر کی بارش ہوئی میں کہوں گا زینب ابھی تو تابوت پہ تیر کی بارش ہوئی ہے ارے آپ کو تو کربلا میں بھی جانا ہے اپنے بطیج قاسم کے پامال شدہ میت کو بھی دیکھنا ہے حسین کے جسم اتار پہ برستے ہوئے تیروں کو بھی دیکھنا ہے عزوکم اللہ خدا آپ کو جنازہ بھی دیکھنا ہے جو گھوڑوں کی سپوس میں سے پامال کر دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ زینب کے پاس فزہ آتی ہے کونسی بری خبر بچی ہے یہ شہادت حسین کے بعد کا مرحلہ ہے میں آپ کے لئے بڑی بری خبر لے کے آئی ہوں جس کا بازو کٹ گیا ہو اب اس سے بری بھی کوئی بات ہے جس کے بھائی حسین جیسا شہید کر دیا گا اس سے بھی کوئی بری خبر آ جائے گی اس ہے کہ دشمن گھوڑوں کی نال بندی کر رہے تو فوراں تلجباتی کہہ کے لئے کہا ہاں حسین کے جنازے کو گھوڑوں سے پامال کرنا ہے اللہ اکبر جو زینب ابھی تک کہہ رہی تھی کہ اب تو کوئی بری خبر بچی ہی نہیں وہ فوراں در خیمہ پر آ جاتی ہے پردے کو اٹھاتی دیکھے کیسے میرے بیہ کے جسم کو پامال کیا جائے گا ہائے شہزادی دیکھتی رہی حسین کا جسم اطہار گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا خدا یا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے جو بیمار ان کو شفائے کامل واجل نایت فرمائے جو بے روزگار ان کو روزی اتا فرمائے جو بے مکان ان کو مکان اتا فرمائے جو بے اولاد ان کو اولاد سالح اتا فرمائے پروردگار ہم سب کو آمال سالحہ کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو براجیوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے پروردگار بانی مجلس کے مرہومین خاص طور سے مرہوم بدر الحسن صاحب میرے مرہومین شرقہ کے مرہومین تمام ممنین مومنات والدین بھائی شہدار عزیز و خاری پروردگار ان سب کے گناہ ہنے سغیرہ تبیرہ کو بخش دے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے پروردگار ان کو ہم سے راضی فرمائے ہمیں ان کی دعاوں میں شامل فرمائے پروردگار محمد اور محمد کے صدقے میں ان کو ہر قسم کے عذاب خصوصہ عذاب قبر عذاب برزق عذاب نار سے محفوظ فرمائے پروردگار ہم سب کے گناہ سغیرہ و کبیرہ کو بخش دے پروردگار جو دنیا میں حمد عطیم عطباس ہو رہے تو مرہوم بدر الحسن ابن زامین علی اور تمام ممنی ممنی عطباس عطباس